ہلا فینڈ اس ویڈیو پر محقبت آنگا کہ آپ کیسے اپنا بیجیو ایمیل ایڈیس گیی میل کے ساتھ کنفگر کر سکتے ہو اور گی میل سے اپنی ایمیل سے سنڈ اور ریسیو کر سکتے ہو ٹک ہے یہ بھی جائے اس کے کہ آپ اپنے ویب مایل میں جاہتے لاغین ہو اور وہاں سے ایمیل سنڈ اور ریسیو کریں آپ کو دو دو ایمیل 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 لوگن کرنے پر ہیں تو جسے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرنا اس کے پاس سبسکرائب کرنے اور بیل گئے کرکے آپ نے کلik کرنا تاکے نوٹیزی مٹی ہے جسی آپ نے سب سے پڑے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سب سے پڑے کیا پڑے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پڑے کیزر اپنے لاغم کرنا ہے یہاں اپنے اومیل اکاؤنٹ میں کریئے کریں مٹھلے تو آپ نے ای میل سچاریشیر میں چلتاkal developmental look تو آپ نے ای میل اکاؤنٹیided olması یہاں پر ہم ای میل اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اپنے Create Key button پر کٹیک کریاتے ہیں تو جیسے آپ Create key button پر کٹیک کریں گے یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ qun الأسا اج کا اینا اکاؤنٹہ کر رہا ہے ڈومین یا انہیں اپنی website جوگی اپنی website ڈومین ڈومین یہاں پہ ہم نے e-mail id ٹائک کر لیا ہے p4 at the rate of ڈومین ڈومین to passfword اور پہ موضی سے پہلے اپنے موضی سے پہلے اس پہلے اس کے بعد آپ نے اس پیج کتنی دنیا ایمیل پر کتنی دنیا ہے کتنی دنیا آپ نے یہاں سے Unlimited کرنی ہے تو Unlimited کرلو اگر آپ 1GB, 2GB, 3GB جنہ چاہر ہو آپ یہاں سے Unlimited جنہ چاہر ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے Just Click on Create جیسے آپ Create پر کلک کریں گے تو یہ Automatically یہاں پر دیکھیں ایمیل اکاونٹ Create.Evr.c اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اپنی ایمیل آئیڈ کے ساتھ یہاں پر ہم نے ایمیل آئیڈ کرنی تھی اب ہم نے اس کو فاروڈر آئیڈ کرنا جو ہماری ایمیل آئیڈ کی ہم نے ایمیل آئیڈ کی فاروڈر آئیڈ کرنا پڑے گا فاروڈر آئیڈ کرنے کے لئے اپنے ایمیل سیکچن میں جانا اور یہاں پر فاروڈر پر کلک کرنے ٹھیک ہے تو فاروڈر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایک کرنا ہے ایمیل آئیڈ فاروڈر ایمیل آئیڈ ایمیل آئیڈ مختلف کنے مختلف کنے کس ایمیل فاروڈ کرنے ہو کس ایمیل کو پڑک کرنے ہوا مختلف کنے ہو اکیس کہاں پر اس کے بعد اپنے cPanel میں آجنا ہے یہاں پہ آپ اس کو خیرس کر دینا ہے اپنے ایمیل آئی ڈی کے جو بھی آپ کو ایمیل آئی ڈی کہا ہوگا اب ایسے جس کو لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ add forwarder پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں forwarder کا successfully add ہو گیا ہے اب اپنے اپنے gmail آئی ڈی میں جانا ہے gmail آئی ڈی میں جانے کے بعد آپ نے کہا سیٹنگ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سیٹنگ کلک کرنا ہے سیٹنگ کلک کرنے کے بعد آپ نے آجانا accounts and imports کیسے آپ accounts and imports سے کریں گے یہاں پہ ایک اور option آجائے گی جہاں وہ کہہ رہا ہے add another email address add another email address یہاں پہ آپ نے کوئی بھی جو بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ نے professional AI اپنے بزنس نیم وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں جو بھی ہمارے سٹسوڈیل لی ہیں جو بھی آپ کا ہوگا تو میں ہماری edx.g کے ہی دوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے نام دے گا اب email address کو پوچھا ہے جس کو forward کرنا چاہ رہے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں ان سے add another cs. ٹھیک ہے یہ ہمارا email address ہے اس کو forward کرنا چاہ رہے ہیں تو میں next step کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہے next step کرنے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے smtc server اور اس کی ٹھیک ہے portfool کی ہوگی اور username کے اوکر password جائے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمیں یہاں سے ملیں گی آپ کے cpam out سے اپنے اگین سے اپنے جانا ہے اس کے پانی میں email section میں اس کے بعد یہ والی email ہم forward کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم connect to devices کریں گے ٹھیک ہے connect to devices کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیسر ہمیں how to be smtc ٹھیک ہے address name جائے میں اس کے copy کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے paste کرنا گے ٹھیک ہے username کیا ہوگا username وہی جو اپنے email ڈیا بھی create کی تھی ٹھیک ہے وہ والی info adddaveta edx.c ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کے copy کر کے لیچے paste کر دیتا ہوں اور password جو ہم نے وہاں پہ رہتا تھا ٹھیک ہے email کا یہ رکھ رہا ہے اب یہاں پہ پوچھا port پورٹ بھی یہاں پہ 465 آ ٹھیک ہے تو ہم وہی پورٹ یہاں سے flex کریں گے 465 اور add account پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہا ہے اس کو verify کرنے کے لیے code ریسند ہوا ہے اس email ڈی پہ اس کو verify کرنے کے لیے ہم اگین سے اپنے سی کنیل میں جائیں گے email سیکشن میں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ایک email مصیب ہوئے گی جس میں وہ code سیکشن میں سیکشن میں ہم اس کو اکسس کرنے کے through webmail یہاں پہ انہوں نے check email پہ کلک کریں گے جس email پہ آپ لگن کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے سر ویسکروری آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ پہ اپنے اپنے اب یہاں پہ ہم دیکھ لکھ لکھا اس نے فینڈ کیا ہمیں اپنے 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 کیا گیا آپ نے اپنے ایمیل ریڈی جہاں پر پیسٹ کرنا اور اس کو ہم نے یہاں سے ویریفئی کرنا جیسے ہم ویریفئی کریں گے تو اپنے ایمیل میں جاتا ہو گیا تو یہ دیکھیں سکسلک یہاں پر آئیڈ ہوگیا ہم جاتے ہیں اپنے ان وارس میں ان وارس میں جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں وہ اس میں تیج کیا سی پیسی کنفیر ہوجائے تو ہم یہاں پر جاتے ہیں ایمیل آئی ڈی لی اب ہم نیکہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایمیل سینڈ اور ریسیو کر کے چیزن دیکھ رہے ہیں آپ کمپوز میں جائیں جیسے کمپوز میں جائیں گے یہاں پر دیکھیں آپ سنگل آجیں گے پہلے تو یہاں پر سنگل تھا آپ کی جو ایمیل آئی ڈی سی جی ایمیل ہو لی لیکن اب جہاں پر دو آپ سنگل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اوپس سے کس سے آپ سنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایمیل تو ہم سنڈ کرنا چاہ رہے ہیں edf.k سے ٹھیک ہے یا info as a red edf.k سے ٹھیک ہے سنڈ کرنیے میں یہاں پر اپنی ایمیل آئی ڈی لکھتا ہوں ٹھیک ہے at email.com ٹھیک ہے اس ایمیل آئی ڈی بھی ہم نے ایمیل سنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں بھی لکھتا ہوں تیسٹ میل کہ ہم تیسٹ میل سنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں بھی تیسٹ میل ٹھیک ہے میں یہاں سے کرتا ہوں سنڈ ٹھیک ہے یہاں پس نے جیتے سے سیسولی مسئی دے جائے کہ ایمیل سنڈ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں اپنے ایمیل آئی ڈی لکھتا ہوں کہ میں نے ایمیل سنڈ کی ہے کہ میں نے ایمیل سرنڈ کی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایمیل رسیو ہے کہ وہ جو ہم نے لاب رکھا تھا وہ یہ کی ہو رہا ہے اور یہاں پہ test email تو میں اس کو اپن کر لیا تھا ہم ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں info at .pk سے میں email رسی ہو گیا اب ہم اس email پہ کوئی email send کرنا چاہے ہیں اس email id کا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اپن کر لیا تھا ہم اس کو ٹھیک ہے کمپوز کر کے ہم یہاں پہ ctrl v یعنی کہ اس email پہ ہم نے email دیکھ کیا ٹھیک ہے اب get second test کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ test name ٹھیک ہے اور میں اس کو اپنے سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہے ہم نے email send کر لیا ہے اس والے email id کا تو میں یہاں سے send کرتا ہوں بھی کہا اب ہم یہاں پہ email receiver دیکھیں میں ریفیک کرتا ہوں یہاں سے تو یہاں پہ بھی بھی receive email نہیں ہی ہے میں اس کو یہاں سے ریفیک کر لیتا ہوں اور ہم اپنی email میں جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو email کو میں reload کرتا ہوں یہاں سے اوکے تو میں نے اپنے email id کو refresh کیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں یہاں سے email receive ہو گیا سکسپلی اسی email id سے جس سے ہم نے اس کو forward کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس email سے ہم نے forward کیا بھی email تو یہ ہمیں see ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے business email کنفیگر کر سکتا ہے آپ اور email کو through gmail send or receive کر سکتا ہے اب ہم نے see کا email دیکھنے کہ وہاں بھی ہمیں email receive جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ جتنے email id چاہو اس سے ہم سکر کر سکتا ہے تو اگر آپ اس کو default کرنا چاہے اپنے by default جو آپ کا email id وہ ہی ہے اسی سے email send or receive ہو گی اگر آپ اس کو default email id رسنا چاہے تو آپ accounts میں جائیں تو یہاں پہ دیسے make کا default پہلے default یہ ہے یا اتمتی جیسے اپنے email send کریں گے اس email id سے send ہوگی لیکن اب جیسے اپنے business email id کو default لنے چاہے تو آپ یا آپ نے default کر دے گے جیسے email send کریں گے اسی سے send ہوگی ایدر ویسا آپ کی آتے ہیں بیسی رسکتر سکتا ہی سی ملائے ہیں آپ نے چند اور سی ملائے ہیں